تیرہ سے چودہ روز بعد راول پنڈی کے لوگوں میرے پیچھے یہ اڈیالا جیل ہے میں شیخ رشید احمد صاحب کو ملقات کرنے آیا ہوں پنڈی والوں شیخ رشید نے آج یہ کہا ہے مجھے کے باہر جا کے یہ کہنا ہے کہ میں کسی کرپشن کے کیس میں آج اندر نہیں ہوں میرے اوپر کوئی ایفی ڈرین یا منشیات فروشی کا کیس نہیں ہے میرے اوپر کسی قبضہ یا کسی آسن سسائٹی کا کیس نہیں ہے آج اگر اس جیل میں میں قید ہوں تا راول پنڈی والوں تمہارے ساتھ وفا کر رہا ہوں انہیں نے کہا کہ تم نے باہر جا کے یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنے زندگی کے چالیس سال اس شہر کے اوپر لگائے ہیں آپ کی بیٹیوں کے لیے ساتھ تعلیمی ادارے بنائے ہیں چار یونیورسٹیاں بنائی ہیں ہسپتال بنائے ہیں اگر آج مجھے جیل میں بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مرضی کا ریزلٹ لے لیں گے ایک ریزلٹ انہوں نے سوچا ہے اور ایک ریزلٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آٹھ فرزی کو آئے گا پنڈی والوں آپ کو اپنے گھروں سے نکلا ہوگا بہتر سال کی عمر میں ایک آٹھ دفعہ ممبر پارلیمنٹیرین اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں خون کے آخری قطرے تک اپنے دوست کے ساتھ دوستی نباؤں گا اب آپ لوگوں پر یہ فرض ہے آپ اس شخص کی عزت میں اضافہ کر سکتے ہیں شہر کی عزت میں اضافہ کر سکتے ہیں انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے تمام کارکنوں کو کہا ہے کہ اگر آپ آٹھ فرزی کو کلم دوات کو چھپن اور پنڈی کی میں ستاون میں کامیاب نہیں کرتے تو آپ نواز شریف اور شباز شریف کے ہاتھ مضبوط کرنے جا رہے ہو نواز شریف کسی صورت میں نہیں چاہتا کہ شیخ رشید قومی سمبلی پہنچے وہ ہر طریقے سے کوشش کرے گا کہ شیخ رشید اس جیل سے بائد نہ آئے لیکن آپ لوگ اصل منصف ہیں آپ اپنے ووڈ کے طاقت کے ذریعے کلم دوات پہ مور لگائیں اور شیخ رشید احمد کو قومی سمبلی بچائیں اور راول پنڈی کی عزت میں اضافہ کریں انشاءاللہ تعالی اللہ اور نبی کے صدقے شیخ رشید اصلی اور نسلی ہونے کا ثبوت دے رہا ہے اب آپ نے بھی اصلی اور نسلی ہونے کا ثبوت دینا ہے اور آٹھ فرزی کو کلم دوات کو کامیاب کرانا ہے شکریہ